سنانے کی کوشش کریں گے اپنے متوں کا پریوک جو ہے وہ چراغ پاسوان نے کیا ہے اور دیکھیں یہ رہے چراغ پاسوان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نکلیں اور اس مہا پر میں اپنا یوگدان دیں اپنے بھوششے کے لئے اپنے بچوں کے بہتر بھوششے کے لئے یہ ہر بھارتی کی ذمہ داری ہے کہ بہار نکلیں اور اس بار ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ مت پتیشت بھی زیادہ بڑھے گا پشلی بار سے زیادہ اور ہر کوئی اپنا اپنا یوگدان اس مہا پر میں دے گا تو یہاں سے بیٹا بن کر آئے ہیں یا بیٹا بن کر آئے ہیں آپ کا گھڑ ہے آپ کا گھر بھی ہے بیٹا بن کر آئے ہوں یہاں پر ہر کسی سے پریچے ہے ہر کوئی ہمارے رشتے میں ہے تو یہاں پر صرف ایک بیٹا بھائی بھتیشہ بن کر آئے ہوں آپ نے اس بار مقابلہ کیسے پر کیا امید کریں گے آپ اچھا رہے گا پرینام چلیس میں چالیس چلاک چالیس میں چالیس اور اس بار چراج ہے ا ھول تانیہ لوگوں سے نہیں مز رہا ان کو ہمیشہ شکایت رہ دائیں گی یہ ایک کبھی نہیں آتے ہمارے پاس اس بار اس بار شاید یہ شکایت نہیں رہی گی یہ چراغ پاسوان ہے ووٹ دے کر نکل رہے ہیں تصویریں دکھا رہے ہیں چراغ پاسوان جو ہے وہ یہاں پر ووٹ دے کر نکل رہے ہیں ان کے ساتھ پرتیاشی جو ہیں ان کی بھی تصویریں دکھا رہے تھے چراغ پاسوان یہاں سے سہر بنی سے نکل رہے ہیں ووٹ دیکھ کر نکلے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو تصویریں چراغ پاسوان یہاں سے نکل رہے ہیں اپنے چھیتر سے یہاں پر ووٹ دیکھ کر یہاں پر نکل رہے ہیں یہ تصویریں دیکھئے عام لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور اپنے پرتیاشی کو گلے ملا رہے ہیں پہلے بھی چراغ پاسوان نے کہا تھا کہ یہاں پر ووٹر بھی ہیں ہم یہاں پر اور ان کے لئے پرچار پرسار جو ہے وہ کیا ہے عام لوگوں سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھئے پیدل نکل رہے ہیں چراغ پاسوان کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں کس طریقے سے چراغ پاسوان جو ہے وہ یہاں سے نکل رہے ہیں لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور اپنے پرتیاشیوں کے ساتھ بھی چراغ پاسوان نظر آ رہے ہیں یہ تصویریں دیکھئے کس طریقے سے جو اپنے پرتیاشی ہیں ان کے ساتھ چراغ پاسوان ہیں چراغ پاسوان کس طریقے سے یہاں سے نکل رہے ہیں وہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں چراغ پاسوان یہاں پر آئے ہوئے تھے ووٹ دینے کے لیے اپنے متوں کا پریوک کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے تھے اپنے پرتیاشی جو ہیں ان کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے تھے راجیش ورما بھی تھے صاف کہا کہ جو پہلے سانسد نہیں پہنچے تھے اس بار جو ہیں سانسد پہنچیں گے یہاں پر اور کام کیا جائے گا کیونکہ یہ چھیتر ہے گڑھ ہے صاف کہا نیتا نہیں اس بار بیٹا بن کر آئے ہیں چراغ پاسوان کی تصویریں دکھا رہے ہیں اپنے لوگ سوا پہنچے تھے اپنے جگہوں پر ووٹ دینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے چراغ پاسوان اور چراغ پاسوان نے صاف کہا ہے کہ اس بار متوں کی جو پرتیشت ہے وہ بڑھے گی کیونکہ دو چرنوں میں جو متدان ہوئے ہیں اس میں یہ ضرور مانا جا رہا تھا کہ جو ووٹ پرتیشت ہے وہ کم ہے لیکن اس بار ووٹ پرتیشت بڑھنے کی بات جو ہے وہ چراغ پاسوان نے کی ہے اور چراغ پاسوان یہاں سے ووٹ دے کر نکل رہے ہیں دیکھیں یہ تصویریں چراغ پاسوان جو ہے وہ لگتار لوگوں سے مل رہے ہیں جن سمپرک بھی کر رہے ہیں اور ووٹ دے کر نکل رہے ہیں یہ تصویریں دیکھیں کس طریقے سے چراغ پاسوان جو ہے وہ یہاں پر ووٹ دے کر نکل رہے ہیں اور یہاں سے سہر بنی کیونکہ ان کا چھیتر بھی ہے گھر بھی ہے اور اپنے گھر سے چراغ پاسوان جو ہے وہ ووٹ دے کر نکل رہے ہیں اپنے جو بوت سنٹر ہے وہاں پر انہوں نے ووٹ دیا ہے اپنے متوں کا پریوک کیا ہے کیول چراغ پاسوان ہی نہیں سے پہلے پردھان منطری ہو گرہ منطری ہو دونوں نے ووٹ دے دیا اب چراغ پاسوان جو ہے یہاں سے نکل رہے ہیں اور بیگو سرائے ہوتے ہوئے پھر یہ تمام جگہوں پر پچار پسار جو ہے وہ کرنے جائیں گے کیونکہ گھر بھی ہے بڑی ماں جو ہے ان کی یہی پہ رہتی ہیں اور اس بار چراغ پاسوان جو ہے وہ اپنے پریوار سے ملیں گے بھی یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں ایکسلوسف چراغ پاسوان جو ہے وہ ووٹ دے کر یہاں سے نکل رہے ہیں اور ووٹ جو ہے چراغ پاسوان نے دے دیا ہے یہ وہی چھیتر ہے جہاں پر سورگیہ رامبلاس پاسوان جو ہے وہ بھی ووٹ دیا کرتے تھے اس بار چراغ پاسوان کہیں نہ کہیں اکیلے نظر آ رہے ہیں اور ووٹ پر پرتیشت کو لے کر بھی چراغ پاسوان نے آسواسن دیا ہے کہ اس بار جو ووٹ ہے وہ ضرور بڑھے گا یہ چھیتر چراغ پاسوان کا ہے سورگیہ رامبلاس پاسوان کا گڑھ ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ تصویریں کس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں چراغ پاسوان جو ہے وہ لوگوں سے مل بھی رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں اور ووٹوں کی بات کی جائے تو جو آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں چراغ پاسوان یہاں سے نکل رہے ہیں چالیس سیٹوں پر بہار میں چناب ہے لیکن اور قریب چودہ جو سیٹیں ہیں اس پر آج باتدان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ تصویریں دیکھیں ایکسکلوزیو دکھا رہے ہیں چراغ پاسوان اپنے شہر میں ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں تصویریں کیونکہ ایک یادے بھی جو ہیں وہ چراغ پاسوان کی یہاں سے جڑی ہوئی ہیں چراغ پاسوان کا یہ گھر بھی ہے اور پتا کے ساتھ عام طور پر یہاں پر آیا کرتے تھے چراغ پاسوان کی بڑی ماں جو ہم نے پہلے بھی بتایا وہ یہاں پر رہتی ہیں پشپتی پارس بھی آئیں گے اور ایک بڑا آروپ جو ہے وہ چراغ پاسوان نے لگایا تھا کہ چاچا نے جو ہے ان کا فون تک نہیں اٹھایا تھا اور جس دن جب چراغ پاسوان نامنکن کرنے حاج پر گئے تھے اس دن کئی بار انہوں نے فون کیا باوجود اس کے جو فون ہے وہ ان کے چاچا جو ہے پشپتی پارس نے نہیں اٹھایا تھا اور اب چراغ پاسوان جو ہے ووٹ دیکھ کر نکل رہے ہیں یہ تصویریں دیکھئے چراغ پاسوان جو ہے وہ پیدل جا رہے ہیں آگے ان کا گھر ہے چراغ پاسوان کا اور سہربنی کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں چراغ پاسوان لگاتار اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں یہ ان کا پیترک گھر ہے بڑی ماں جو ہے چراغ پاسوان ووٹ ڈالا ہے اور اسی بیچ اب آئیے آپ کو مدوانی لے کر چلتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بنے ہوئے چنا ہوا ہے آج تیسرے چرن کا ہے ابھی چار چرن ابھی باقی ہیں تو ایسے میں میری ماںوں کے آشروات نے ہی مجھے یہاں تک پہنچایا ہے تو آیا یہاں پہ مددان کر کے ماں کا آشروات لے کر آگی تھا جب پتا کے ساتھ آتے تھے کہیں نے کمی آپ نے وہ بھی کہا جب نامنکن کرنے گئے تھے کمی کھل رہی تھی کیا آج بھی وہ کمی نظر آتی ہے بلکل آتی ہے اور یہ وہ دن ہے جو کی سب ساتھ رہ کر ان دنوں کلہاب یا ان دنوں میں اپنا یوگدان دیتے تھے ایسے میں سبحاوک ہے ان کی کمی محسوس ہوتا ہے ایک آخری سوال ہے آپ نے چاچا کو لے کر پہلے بھی کہا تھا کہ فون نہیں اٹھایا کیا امید ہے چاچا آئیں گے فون دینے مجھے نہیں پتا کیوں آتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں ترکے چراغ پاسوان جو ہیں وہ ووٹ دیکھر اپنی بڑی ماں سے ملنے کے لئے پیدل جا رہے ہیں اپنے گاؤں میں ہیں یہ تصویریں دکھا رہے ہیں یہ وہی سیر بنی چھیتر ہے وہی منتری جی ٹولا ہے جہاں پر چراغ پاسوان جو ہیں وہ پہنچتے ہیں چراغ پاسوان نے صاف کہا کہ ایک پتا کی کمی جو ہے وہ کھل رہی ہے اور اپنی بڑی ماں سے ملنے کے لئے چراغ پاسوان پہنچ رہے ہیں دیکھئے کس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ چراغ پاسوان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں آگے ان کی بڑی ماں رہتی ہیں بڑی ماں سے بھی چراغ پاسوان جو ہے وہ ملاقات کرنے والے ہیں ایکسلوزف تصویریں دکھا رہے ہیں نیوز نیشن پر نیوز ٹیٹ پر دیکھئے کس طریقے سے جو چراغ پاسوان ہے اپنی بڑی ماں سے ملنے پہنچے ان کا گھر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے سہربنی چھتر سے چراغ پاسوان ووٹ ڈالتے ہیں اور صاف کہا کہ اس بار چاچا کا پتا نہیں کی وہ ووٹ دینے آئیں گے کی نہیں لیکن میں یہاں کا بیٹا ہوں تو میں یہاں کے نیتا کے طور پر نہیں آیا ہوں امیدواری جو ہے وہ اس بار یہاں سے راجیش ورما کی ہے لوچپا رامویلاس کے امیدوار ہیں اور اپنے بڑی ماں سے ملنے کے لئے یعنی کہ راج کماری دیوی سے ملنے کے لئے چراغ پاسوان جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں